موسیقی صورتحال میں اشرف شاہد کا آداب بہت سے باتیں ہیں جو کرنی ہیں کیونکہ پاکستان میں آج کل سیاسی محاذ اور سیاسی اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی مختلف طرح کے معاملات ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے پاکستان کے مفادات سے ہے تو انہیں سیاسی کہنا تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں سے مراد ہے پاکستان کا کہ وہاں تمام مسائل خواہ ان کا تعلق پاکستان کے قیام سے اس کے مفاد سے اس کے ہر کسی بھی طرح اس کے ایسے معاملات سے ہو کہ اس کا وجود جس کی بنیاد پر ادھر یا ادھر ہو سکتا ہو لیکن وہ سب معاملات کسی نہ کسی طرح جا کے ہمارے سیاسی معاملات سے جڑ جاتے ہیں اور سیاست ان پر سب سے زیادہ حافی ہوتی ہے سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے اقتدار اقتدار کی جنگ اقتدار کی قوائش اور اقتدار کی حوث بلکہ کہہ لیجئے اس وقت جو معاملات بہت زیادہ گرم ہیں تین چار معاملات بہت زیادہ ہیں ایک تو ہمارے باجوا صاحب پلس باجوا صاحب یعنی ایک تو جو جنرل ریٹائر جنرل آسیم باجوا ہیں بہت سے اہم عدو پر ہیں ان کا معاملہ بہت ہی گرم تھا جو چل رہا ہے ٹی وی پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر خواہ وہ ٹی وی چینل سیٹلائٹ چینلز ہوں یا وہ انڈیویجوال چینلز ہوں ان سب میں وہ سب کے سب ایک ایک کر کے آکے جناب آسیم باجوا صاحب کی حمایت میں اور ان کے دفاع میں آج کل اپنا زور بیان صرف کر رہے ہیں جب باجوا صاحب یہ ہمارے سننے والوں نے غالباً دیکھا ہوگا یہ خبر پڑھی بھی ہوگی یا سننے بھی ہوگی کہ جنرل آسیم باجوا پر ایک انویسٹوگیٹیو جنرلسٹ احمد نورانی نے ایک بہت طویل ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں ان کے امریکہ میں اور جو تجارتی ان کے جو مفادات ہیں اور جو ہیں ان کے اور ان کے خاندان کے اس بارے میں ایک بڑی طویل بہت دستاویزات کے ساتھ ایک رپورٹ شائع کی تھی اور بتایا تھا کہ جنرل باجوا صاحب کے کیا کیا پیزا سپلائی سے لے کر اور جو دوسرے اور بہت سے جو معاملات ہیں کیا کیا ان کے اس میں ان کا وہ شریک ہیں اور ان کا خاندان شریک ہیں ان کی بیگم ان کے بھائی ان کے بیٹے اور سب امریکہ میں ہیں دراصل ہمارے جنرل ہوتے ہیں یا ہمارے بیروکریٹس ہوتے ہیں یا ہمارے وہ ان سب کے بچے زیادہ تر امریکہ آسٹریلیا برطانیہ یا یورپ میں کئی نہ کئی ہوتے ہیں اور پھر وہ خود بھی چلے جاتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد تو جب تک ان کو لیکن باجوا صاحب آسین باجوا صاحب جو ہیں ہمارے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہی ان کو بہت سے اہم عوضے ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے ان کے سب اولاد ہیں جو ان کے جوان بیٹے تین وہ سب امریکہ میں بزنس کرتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ملازمتیں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں جب یہ فوراں ہمارے یہاں ایک عجیب قائدہ یہ ہے خاص طور پر جب ہمارے جو فوجی عقابرین ہیں ان کے بارے میں جب کوئی بھی بات آتی ہے تو ان کا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب بھارت کے شارع پور ہو رہا ہے یہ سب رو کے ایجنٹ کر رہے ہیں اور ان معاملات کو اس طرح دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی جو ان کی حقیقت ہے باجوا صاحب کے بارے میں بھی ہی ہوا ہے پہلا رد عمل یہی آیا کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا وہ بھارتی سادش تھی اور بھارت کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ سی پیک کے چیئرمن باجوا صاحب وہ مجھے نہیں پتا کہ بھارت کو یقینا سی پیک سے تکلیف ہوگی دشمنی ہوگی ان کی لیکن کہ سی پیک کا چیئرمن کون ہوتا ہے یہ بھارت اس سے بھارت کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے یہ میری اس طرح میں نہیں آتا بہرحال لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹی وی ہر ٹی وی چینل کے جتنے بھی پاکستان کی جو ٹی وی چینلز ہیں وہ سب کے سب بلکل باجوا صاحب کی دفاع میں متحد ہو گئے ہیں اور سب کا خیال ہے کہ بھئی باجوا صاحب جہادوں نے ٹریل نے دی اچھا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایک اچھی بات ہوئی ہے پاکستان میں ایسی کیونکہ روایت نہیں ہے لیکن ایک بہرحال روایت یہ ڈالی گئی کہ باجوا صاحب نے اپنے ایک عہدے سے استفعہ دے دیا ایک تو میری پہلے تو میری سوئے میں یہ بات نہیں آئی کہ دو اتنے بڑے اور اہم عدے ایک ہی آدمی کو کیوں دیئے گئے یعنی ایک تو وہ انفرمیشن پر وزیراعظم کے خصوصی معاوین ہے اور اسے مشہر ہیں معاوین ہیں اور کابینہ کا حصہ بھی ہیں یہ بھی ایک بہت ہی اہم پوزیشن ہے جو کہ آپ کا فل ٹائم پوزیشن ہے جو کہ آپ کا بہت وقت ڈیوائن کرتی ہے اور اس کے بعد سی پیک سی پیک ایک ایسی چیز ہے جس پر کہ پورے پاکستان کے مستقبل کا اندصار ہے اور اس کا کوئی تعلق یہ پرسند اسپیسیفک نہیں ہے سی پیک پرسند اسپیسیفک نہیں ہے کوئی صدر ہو کوئی وزیراعظم ہو کوئی کوئی ہو سی پیک قائم رہے گی سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہت بڑا ایک ایسا پروجیکٹ ہے تو اسے ہم اس طرح نہیں دیکھئے سی پیک زرداری صاحب بھی رہے نواز شریف صاحب رہے امراند خان صاحب ہے سی پیک اسی طرح چل رہا ہے بلکہ اور زیادہ تہی سے آگے چل رہا ہے امراند خان صاحب نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائے گا تو سی پیک جو ہے وہ ایک بالکل ایک مختلف معاملہ ہے اور اتنا بڑا ایک معاملہ ہے اس کے لئے آپ نے ایک جز وقتی آدمی کی چیئرمن رکھا ہوا یعنی باجوہ صاحب چیئرمن ایک طرف وہ قابلہ کا حصہ ہے اور ایک اطلاعات کا جو ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے وہ اس کے بھی مشیر ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سی پیک کے چیئرمن یہ سی پیک بھی چلا رہے ہیں اچھا آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اندر وہ کونسی بہت ہی ایسی خدداد صلاحیتیں ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر اٹھالیس گھنٹے کام کر سکتے ہو لیکن آپ دونوں کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم بہرحال یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ اس رپورٹ آنے کے بعد آسین باجبہ صاحب نے استعفہ دے دیا اپنی ایک پوزیشن سے اور دوسری پوزیشن انہوں نے پاس رکھی اس پوزیشن میں بھی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ استعفہ ان کا واپس کیوں دیا بھئی عمران خان صاحب نے کہا کہ صاحب نہیں نہیں وہ میں نے ان کی وضاحت دیکھی میں ان سے بڑا مطمئن ہوں اور یہ میں ان کا استعفہ جو ہے ان کو واپس دیتا ہوں اور انہوں نے استعفہ واپس لے لیا اب وہ بدستور سیپے کے چیرمن بھی رہیں گے اور ان کے قابلہ کا حصہ بھی رہیں سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کیا ہے عمران صاحب جو ہے انہیں کیسے معلوم وہ کس طرح مطمئن ہو جاتے ہیں بھئی بزدار صاحب کے بارے میں نہب نے جب کاروائی شروع کی ان کے خلاف تحقائی شروع کی جو اب بھی ہو رہی ہیں اور جب کہا گیا کہ بزدار صاحب کو آپ فارق کر دیجئے خیر ان کو بزدار صاحب کو فارق کرنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں اور معاملات تھے لیکن خاص طور پر نیب کے کیس کے بعد عمران صاحب نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے ان کی وضاحت ہے اس کیس میں کوئی بات نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کوئی ایسی انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورسی نہیں کی اسی طرح بالکل آسیم باجوا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں میں ان کی وضاحت جو انہوں نے دی ہے میں اس سے بالکل مطمئن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نہ تو جج ہے عمران خان صاحب نہ کوئی انویسٹیگیٹیو ادارہ ہے کہ وہ ایک صفحہ انہوں نے دیا کسی نے ان کو صاحب یہ دیکھی میری وضاحت ہے انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا میں بالکل مطمئن ہوں آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ جب تک تحقیقاتی ادارے ان کا ایک پروفیشنل ایک کام ہوتا ہے وہ جب اس تمام الزامات در الزامات یا جو بھی ان کے بارے میں کہی رہی ہیں چیزیں قابو بزدار صاحب ہو یا جنرل آسم باجوا صاحب ہو ان کے بارے میں وہ تحقیقات کر کے پھر پرائم نسٹر کو رپورٹ دیں کہ نہیں سر ہم نے یہ تمام ہم نے تحقیقات کی ہے اور اس سے ہمیں یہ معلوم وہ ہے کہ یہ 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 سب چیزیں ان کی صحیح نہیں ہیں غلط ہے آئیے بسم اللہ آپ تشریف رکھئے عمران خان صاحب اچانک اچانک اپنے ہی طور پر بغیر کسی تحقیقاتی ایجنسی کو یہ معاملہ دیے ہوئے یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بزدار صاحب ان کے خلاف اقزامات بھی بالکل غلط ہیں اور باجوا صاحب نے جو وضاحتی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ ایک عجیب و غریب رویہ ہے میرا قائل ہے کہ یہ وزیر آزم عمران خان صاحب پر خاص طور پر ایک بڑا دھبا لگاتا ہے سوالات اٹھاتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک سب سے جو بڑا بیانیا ہے وہی کرپشن کے خلاف ہے سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر اقزام لگے انہوں نے نہیں سب غلط ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے ہاں صاحب غلط ہے شہبہ شریف پر اقزامات ہے آپ کہہ دیجئے ہاں یہ غلط ہے زرداری صاحب پر بھئی ایک پروسس ایک ڈیو پروسس ہے سب کا جو اب تک چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا اب تک سالوں سے چل رہا ہے آپ کے زرداری صاحب کا یہ پروسس پچیس سالوں سے مستقل چل رہا ہے عدالتوں میں چل رہا ہے نیب میں چل رہا ہے فائیہ میں چل رہا ہے تو بھئی آپ اس پروسس کو چلائیے آگے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے میری بالکل سمی میں نہیں آتا یہ میری میں حیران ہوں بلکل یہ جو انہوں نے جنرل آسیم باجوا کے کیس میں عمران خان صاحب نے کو انہوں نے استعفہ دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھے اقدام تھا پاکستان میں اسی روایت پڑھنی چاہیے آپ پہ الزام لگیں استعفہ دینے دنیا بھر میں دنیا کی ہر جمہوریت میں یہی ہوتا ہے ہر سیولائز معاشرے میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ وزیر آزم جن کا کہ پورا بیانیاں یہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو بڑا مطمئن ہوں ان کی وضاحت سے ان کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تو بہرحال یہ معاملہ باجوا صاحب کا ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ معاملہ ابھی اور کوئی نیا موڑ لے گا یا موڑ نہیں لے گا لیکن میں اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اور میری صحیح میں یہ بھی نہیں آتا کہ آسیم باجوا صاحب میں وہ کونسی ایسی خوبیاں اور کمالات ہیں کہ وہ سی پک کے چیئرمن کا عوضہ جو ہے اس کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے بھئی آسیم باجوا صاحب آئی ایس پی آر کے بہت سالوں تک رہے جو اس حوالے سے انفرمیشن کے اوپر ان کا ان کا مشیر بننا چلی صحیح میں آتا ہے لیکن ان کے پاس ایسے کونسے اور دوسرے ان کی جوہیں مہارت ہے ان کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں سڑکی بھی بنا رہے ہیں ریفائنری بھی بنائیں گے پورا صیفہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہے ایک ٹیلی ویژن بھی چلا رہا ہے پاکستان کا اور یہ سب چیزیں یہ بہت پاکستان کے خیارت سے یہ معاملات ایسے ہوتے کہ ہر دور میں کسی کا بھی دور ہو امران خان صاحب کا کسی کا بھی ہو کہ وہ اقل خیران ہو جاتی ہے اچھا دوسرا معاملہ آگے بڑھتے وہ باجوا ایک اور باجوا صاحب ہمارے جنرل تمر جاوید باجوا صاحب آج کل وہ بھی دیکھیں کوئی بھی کام خارجہ محاس پر کچھ ہو رہا ہو بہت بڑا دیکھیں پاکستان سعودی عرب کا جو معاملہ تھا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں بہت بڑا معاملہ تھا پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات صرف یہ کوئی ایک بذہبی دینی یا کوئی روحانی معاملہ صرف نہیں بلکہ مالیاتی معاملہ ہے پیسوں کا معاملہ ہے لوگوں کی جو لوگ وہاں پر ہیں ان کا معاملہ ہے اس میں کہیں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے جس کے وزیرہ کہیں ان کی جناب اس میں کسی طرح کی کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی باجوا صاحب ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو ایک بینڈ ویگن ہے ہمارے ٹی وی چینل کی وہ پیچھے پیچھے جناب اپنے ڈرم لے کے شروع ہو جاتی باجوا صاحب اب گئے ہے وہاں سعودی عرب گئے اسے ٹھیک کر کے آجائیں گے اچھا جب یہ معاملہ ہوا تھا تو سارے ہمارے آپ کے ٹی وی چینل جو ہے وہ لگے جناب بس جو ہے وہ سعودی عرب کیا ہے ہمیں اس سے الگ ہونا چاہیے نئے بلوک میں جانا چاہیے فلا ہونا چاہیے باجوا صاحب کے واپس آئے وہ ہی سب لوگ جو کے بہت باقاعدہ تلوارے نکالے ہوئے کھڑے تھے وہ سب باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ سب آئیس پی آر کے جاری کردہ بیانی جو ہیں ان کو پڑھ کر پروگرام کر رہے ہیں اور سب کو اچاندک نظر آنے لگا کہ سعودی عرب سے تو ہمارے بڑے پرانے روحالی تعلقات ہیں اور سب معاملہ ٹھیک ہو گیا عمران خان صاحب نے اس بارے میں صرف انٹریویوز دی اس میں کہا یہ سفارتی اس طرح کے بیانات دی جاتے ہیں ڈپلومیٹی کے لیے نہیں کوئی ہمارے تعلق آتے ہیں رہیں گے اس کے بعد کسی نے اس بارے میں کوئی گفتگ نہیں کی کیا معاملہ ہوا معاملہ خراب کیوں ہوا تھا اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیسے ہو گیا یہ ہم اب تک ہمیں نیلم ہے کوئی اگر ہمیں بتا سکے تو ہمیں خود بڑی نوازش ہوگی کہ ہمیں بھی اس بارے میں آپ ایجوکیٹ کیجئے کہ ہوا کیا تیسرا جو ایک اہم معاملہ جیسے کہا جاتا کہ غریب کی جور سب کی بھابی اس کا بیچاری کا اشار ہے کراچی کا اور ہر دور میں جب بھی معاملہ خراب ہوتا ہے تو سب کے سب اگر بھاگ شروع کر دیتے ہیں سارے اچھا وہاں بھی باجوا صاحب ہمارے دوسرے باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب جو قمر جاوید اب کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے سارے تاجر بھی سرکاری ریٹائر بیروکریٹ بھی سب جا کر مل چھے چھے گھنٹے کی جناب انہوں نے میٹنگیں کی جا کر دورے کی وہاں پر اچھا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا باجوا صاحب کیا کریں گے کراچی کو کیسا بلکل جو کیا پڑیے ہلائیں گے اور پیریس بن جائے گا مجھے نہیں پتا کہ یہ شہباز شریف صاحب لندن تو جاتے رہتے ہیں ان کی جائدادیں ان کے بزنس سے کاروبار رہے ہیں کہ کبھی پیریس بھی گئے ہیں یا نہیں انہوں نے کبھی دیکھا ہے پیریس ہوتا کیسے کیا ہوتا پیریس لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیریس بنائیں گے اچھا بڑا کمال کی بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کی معاف کیجئے میں کراچی کے دور ہی بات کر رہا تھا شہباز صاحب بیچ میں آگئے شہباز صاحب کی کمال کی بات یہ ہے کہ سن پر یعنی کراچی کے اوپر جن کی حکومت ہے جن کی حکومت ان کے ساتھ ملاقات میں یہ بات کہی انہوں نے کہ زرداری صاحب کے ساتھ وہ ابھی ملے گئے تھے جو بھی ان کے سیاسی معاملات ہیں تو وہاں پر انہوں نے کہیں زرداری صاحب سے یہ کہا کہ یہ کراچی آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کی اب تک بیچ سار ہو گئے حکومت کرتے ہوئے یا انہوں نے ان پر کوئی تنقید کی ہو نہیں انہوں نے ساری تنقید عمران خان نے آ کر کراچی کو خراب کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں آ کر کراچی کو مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب نے اس پر احتجاج کیا ان سے شکایت کی ان کے اس بیان پر لیکن بہرہ تو اب جناب قمر جعوید باجوا صاحب کراچی پہنچ مجھے نہیں پتا وہ کیا بنائیں پیریس تو بن چکا لیکن کراچی کو امید ہے وہ کراچی بنا دیں جیسا کہ کراچی کبھی ہوتا تھا لیکن مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کراچی پہنچے ہیں میں جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت تک کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کراچی پہنچے اب عمران خان صاحب کراچی کو کچھ بنائیں گے مجھے نہیں پتا وہ کیا بنائیں گے وہ تو لندن میں رہے زیادہ شاہد لندن بنانی کوئش کریں اسے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سنا آیا ہے کراچی کو ٹرانسفارم کردے گا پلان جس کو ایک شورٹ ٹرم پلان ہے تین سال میں ایک لانگ ٹرم پلان ہے شاہد پاس سال میں اس دوران میں اس کے لئے 800 عرب سے زیادہ روپے رکھے گئے ہیں صرف ایک سال اس سال میں شاید پیچھتر سو عرب روپے کون خرچ کرے گا کس کی دی جائیں گے اس کا کیا سٹرکچر کیا ہوگا اس کا کس طرح یہ سب کچھ ہوگا یہ نہیں معلوم اعلانات کی حد تک کم اٹھ سو ہزار بلین ہوں گے ایک میس ٹرانزٹ سسٹم پورا بن جائے گا سرکو ریب چلنے لگے گی تمام تجاوزات ختم ہو جائیں گی جناب پانی اچانک نلکوں میں پانی آ جائے گا اس کے بعد یہ سب چیزیں ہو جائیں گی سال دو سال میں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب عمران خان اس ملک وزیراعظم کی حیثیت سے جنہیں اختیار حاصل ہے وہ کراچی جا رہے ہیں تمام مسائل اور یہ پیکج کا اعلان کرنے تو اس سے ایک دن پہلے قمر باجوا صاحب کو جا کر وہاں پر پیٹ کر جو کہ آرمی کے چیف ہے اور وہ جبکہ کراچی کا یہ معاملہ قطعی طور پر قطعی طور پر دفاعی نویت کبھی نہیں ہے فوجی نویت کبھی نہیں یہ بلکل معاملہ سوک بلکہ میں کہتا ہوں یہ وزیراعظم کی نویت کبھی نہیں یہ ایک بلکل بلدیاتی سطح کا معاملہ پانی کا معاملہ نکاح پانی کے نکاس کا معاملہ بارش کے پانی کا معاملہ یہ سب معاملات جو ہیں یہ بلدیاتی معاملے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ چلیئے قوت سطح پر لیکن یہ جنرل باجوہ صاحب وہاں پر پہنچ کر وہ اس بلدیاتی معاملے کو بھی سلیانی کوش کر رہے اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر پھر مشترقہ طور پر بیٹھ کر تو بات پھر بھی سمہ میں آتی تھی میری بالکل سمہ میں نہیں آیا کہ ایک وزیر آزم کے جانے سے جس میں کہ وہ بڑے پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں اس سے ایک دن پہلے جا کر باجوہ صاحب جو ہیں وہ کیا ان کی مسئلہ تھی کہ جا کر انہوں نے کیا وہ حالکہ یہ بھی بات تیہ ہے یقیناً تیہ ہے کہ فوج اور سیویلین پھر یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ایک دن پہلے کراچی پہنچ کر انہیں تھوڑا سا نیجہ دکھانے کوش کی ہے مجھے نہیں پتا میں ہو سکتا ہے غلط سمجھا ہوں اس کو لیکن آج اتنا ہی اور بہت سی بات ہیں جو کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے اجازت دیجئے